اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج میں نے سوچا کچھ چائنیز بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کنگ پاؤ چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت آسان ریسپی ہے اور مزیدار بھی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے 950 گرامز بونلس چکن لی ہے چکن کو میں نے واش کر کے اور بائٹ سائز پیس میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا سائز میں نے کٹ کیا ہے اب ہم اس چکن کی مارینیشن سٹارٹ کریں گے مارینیشن سے پہلے آپ کی چکن بلکل ڈرائ ہونی چاہیے مارینیشن میں جو سپائسز جائیں گے اس میں 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 تی سپون بلیک پیپر پاودر 1 تی سپون بیکنگ پاودر 2 تیبل سپون کارن فلار 1 تیبل سپون وینگر اور 2 تیبل سپون سویا سوس جائے گا اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کہ تمام سپائسز چکن کے اوپر اچھے سے لگ جائیں مکس کرنے کے بعد آپ کور کر کے اس کو روم ٹیمپریچر پہ ہی 30 to 40 منٹ کے لئے رکھ دی جائے گا اتنی دین میں آپ اپنے رائز بنایے گا ویجی تیبلز کٹ کیجئے گا اور جو چکن سٹاک ہے وہ بھی آپ نے تیار کر کے رکھنی ہے چکن میری اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور یخنی کا جو مکس کر ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے دو بوٹیاں لے کے چار کپ پانی میں اوبال لی تھی اور جب اچھی اسی اس کی یخنی نکل آئی تو میں نے اسے چھان کر الگ کر لیا میں نے اس میں کوئی نمک مرچ نہیں ایٹ کی ہے صرف سادے پانی میں بوٹیاں اوبال لی ہیں کیونکہ اب میں سپائسز اپنی ریسپی کے حساب سے ڈالوں گی چکن سٹاک میں 2 ٹیبل سپون سویا سوس جائے گا ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون فینگر 1 ٹیبل سپون ہاتھ سوس 2 ٹیبل سپون کون فلار اور 1 ٹیبل سپون براؤن شگر جائے گی اب آپ اس مکسٹر کو اچھے سے مکس کر لیں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یخنی کے اندر اچھے سے ڈیزولو ہو جائیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو بھی سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم اپنا کوکنگ پروسیجر سٹارٹ کر رہی ہیں پان میں آپ 1 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے جب تیل تھوڑا گرم ہو جائے تو آدھا کپ آپ نے پینٹس ڈالنی ہے اب ہم پینٹس کو روست کریں گے میڈیم سے ہائی فلیم پہ آپ نے ان پینٹس کو روست کرنا ہے خیال کیجئے گا کہ پینٹس کا کلر جلا کے ڈارک نہ کر دیں یا آئل بہت زیادہ یوز نہ کریں کہ آپ کی پینٹس جو ہیں وہ گریسی ہو جائیں بس آپ نے اس کو کنٹینیوسلی سٹر کرنا ہے ایک سے ڈیر منٹ میں جب موم پھلی کا ایک ارومہ آئے اور آپ کو لگے اس کا کلر لائٹس سے چینج ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو فوراں پینٹس سے نکال لینا ہے اگر آپ مارکٹس سے روستڈ پینٹس لے رہے ہیں تو خیال کیجئے گا کہ اس میں نمک نہ ہو ورنہ آپ کی ریسپی میں سالٹ بہت زیادہ ہو جائے گا اب میں اپنی پینٹس پینٹس سے نکال رہی ہوں اسی پینٹس میں جو ہماری میرینیٹڈ چکن ہے اسے میں ایٹ کر دوں گی اب ہم نے چکن کو اس وقت تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اس کا سارا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور وہ اچھی سوفٹ ٹینڈر نہ ہو جائے آپ نے میڈیم سے ہائی فلیم پہ چکن کو فرائے کرنا ہے کنٹینیوسلی سٹر کرتے رہیے گا تاکہ ہر طرف سے چکن کا ایک ہی اچھا سا گولڈن کلر آئے دو سے دھائی منٹ میں آپ کی یہ چکن فرائے ہو جائے گی جیسے ہی آپ کی چکن فرائے ہو جائے آپ اس کو نکال لیجئے گا اوور کک مت کیجئے گا ورنہ آپ کی چکن ہارڈ ہو جائے گی چکن کو اب میں پین سے نکال رہی ہوں اسی پین میں اب ہم 3 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور جب تیل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو جو سوکھی لال مرچ ہوتی ہے لمبی والی اس کو آپ ہاتھ سے توڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں میں نے چار لال مرچ یوز کی ہیں وہ ڈال کے آپ نے تیل میں میڈیم سے ہائی فلیم پہ اس کو ساتے کرنا ہے صرف ایک سے دیر منٹ کے لیے آپ نے ساتے کرنا ہے بڑا اچھا جلگی سے اس کا ارومہ آ جائے گا اس کو زیادہ فرائے کر کے اس کا کلر مت خراب کیجئے گا جیسے ہی مرچوں کا اچھا سا ارومہ آئے آپ نے ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون گارلک اچھا سا چوب کر کے اس میں ایٹ کر دینا ہے فریش یوز کیجئے گا پیسٹ یوز مت کیجئے گا فریش کا بہت اچھا ارومہ آتا ہے ایک سے دیر منٹ آپ جب اس کو ساتے کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ہری پیاز جو ہے اس کا وائٹ پارٹ لے کے اسے کاٹ کے اس میں ایٹ کر دیں گے چار ہری پیاز میں نے یوز کی ہیں اب آپ ان تمام چیزوں کو ساتے کریں گے فلیم تھرو آؤٹ آپ نے میڈیم سے ہائی رکھنی ہے اور جب آپ کو لگے کہ پیاز ہلکی ہلکی سی فرائے ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ کیپسکم لیں گے ایک میڈیم سائز کی اس کے کیوبز کٹ کر کے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ایک ریڈ بیل پیپر اس کو بھی آپ کٹ کریں گے اسی طرح سکوئرز میں اور وہ ایٹ کر دیں گے اب آپ نے تمام چیزوں کو صرف دو سے دھائی منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے کہ تمام سبزیوں کا اچھا سا ارومہ آ جائے اور سب چیزیں ایک دوسری کے ساتھ انکورپرائیٹ ہو جائیں آپ نے اور فرائے نہیں کرنا آپ کی سبزیوں کا کلر بھی خراب نہیں ہونا چاہیے اور جو ان کی کرنچی نیس ہے وہ بھی نہیں خراب ہونے چاہیے اور فرائے کر دیں گے تو سبزیاں بڑی سوگی سی ہو جائیں گی کلر بھی خراب ہو جائے گا اور انٹ میں وہ دیکھنے میں بلکل اپیٹائزنگ نہیں لگے گا اب یہ سبزیاں میری فرائے ہو گئی ہیں تو جو میری فرائے چکن تھی وہ اس میں میں ایٹ کروں گی فلیم میرا ابھی بھی میڈیم سے ہائی ہے اب ہم نے صرف مکسنگ کرنی ہے ویجیٹیبلز اور چکن کو آپس میں کیونکہ سبزیاں بھی ہماری فرائیڈ ہیں اور چکن بھی ہماری کمپلیٹلی کک ہے تو صرف ہم مکسنگ کریں گے اور جب ہماری دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہم نے چکن یخنی کا مکسٹر بنا کے رکھا تھا اس میں ہم وہ ایٹ کر دیں گے یخنی کو ایٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو میڈیم سے ہائی فلیم پے کک کرنا ہے جب تک کہ اچھی سی کری کی کنسسٹنسی نہ آ جائے یہ اب تھوڑا ٹھک ہو جائے گا جیسے ہی اس یخنی میں بوائل آئے گا اور یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہوگی تو جو آپ نے پینٹس روست کر کے رکھے تھے وہ آپ اس میں ایٹ کر دیں گے پینٹس کو آپ ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اب ہم اپنی گریوی کی سیزننگ کریں گے کیونکہ یخنی میں ہم نے کوئی سپائس ایڈ نہیں کیا تھا تو ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کب زیادہ آپ کر سکتے ہیں سپائسز ڈالنے کے بعد بس آپ نے اس کو مکس کر کے سٹوف اپنا بن کر دینا ہے جتنی دیر یہ پکاتے رہیں گے یہ مزید تھک ہو جائے گی اور رائس کے ساتھ کھانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی گریوی چاہیے ہوتی ہے لہٰذا بس آپ نے سب چیزوں کی مکسنگ کر کے اپنا فلیم بن کر دینا ہے آخر میں ون ٹی سپون سیسیمی آئل اور دو ہری پیاس کا گرین پارٹ آپ کٹ کر کے ڈال دیں گے بلکل آخر میں ڈال لیے گا ورنہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے ہماری کنگ پاؤ چکن تیار ہے ڈسکرپشن باکس میں تمام انگریڈینٹس میں لکھ دیتی ہوں آپ وہاں سے بھی چیک کر لیا کریں اس کو زیرہ رائز چکن فرائیڈ رائز گارلک رائز کے ساتھ انجوائے کریں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ فور ووچنگ ہماس برائیڈ سائیڈ